نگران حکومت نے پاکستان آرمی میڈیکل کور کے حاضر سروس افسران کو اسلام آباد کے دو سب سے بڑے سرکاری حسبتالوں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک میں تین سال کے لیے ڈیپوٹیشن پربط اور سربرا تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ڈاکٹروں نے حکومتی فیصلے کو بدقسمتی قرار دیا ہے ریپوٹ کے مطابق قومی وزارت سہد کے درجمان ساجد شاہ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مریضوں اور شعبہ سہد کے بہترین مفادمے کیا گیا ہے جو حسبتالوں کے تمام مسائل کو حل کر دے گا وزارت سہد کے جانب سے وزارت دفاع کو ارسال کیے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پیمز اور پولی کلیننگ میں اگزیکٹیوڈریکٹر کے عوضے فریڈنگ کی ایڈر سے اہل افسران کی ادم دستیابی کی وجہ سے اگزیکٹیوڈریکٹر کے عوضے خالی ہیں ریپوٹ میں مزید کہا گیا کہ آئی سیٹی میں بڑے پیمانے پر عوامی سہد کی دیکھ بال کے خدمات کی موصر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ابوری طور پر پاکستان آرمی میڈیکل کورٹ سے سیکنڈ منٹ کی بنیاد پر عسامیوں کو پور کرنے کی خواہد زائد کی گئی ہے وزارت سہد کے سینئر افسر نے نام نازائد کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حاضر سروس فوجی افسران کی تائیناتی سے حسبتال کے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے انہوں نے وزید کہا کہ بدقسمتی سے تقریباً نصیف فیصد سینئر ڈاکٹر بروقت حسبتال نہیں آتے اور یہی صورتحال جونئر ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کے حوالے سے ہے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر دونوں حسبتالوں کے عملے کے روئیے اور غیر حاضری کے بارے میں دسیوں شکایت موصول ہوتی ہیں صرف کوئی فوجی افسر ہی ان حسبتالوں میں نظم و زب کو نافذ کر سکے گا انہوں نے الزام لگایا کہ دونوں حسبتالوں کے ڈاکٹر اپنی لیبز ایم آر آئی اور دیگر ریڈیالوجیکل ٹیسٹ کی مشینیں چلا رہے ہیں اور مریضوں کو مجبور کرتے ہیں کہ حسبتال کے باہر ملکیت میں موجود ٹیسٹنگ براکس میں ٹیسٹ کروائیں تاہم پیمز کے ایک سینئر ڈاکٹر نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا اور اسے بدقسمتی قرار دیا انہوں نے دعوا کیا کہ کرپشن کو بہانہ بنا کر ملک بھر کے بیشتر اداروں میں فوجی افسران کا تقرر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا کہ مسلح فوج کے افسران کی سربراہی میں موجود ادارے کیسے چلائے جا رہے ہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحت کے شعبے میں اہل لوگ موجود ہیں جنہیں ایکزیکٹیو ڈیریکٹر کی طور پر تائینات کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں سبتالوں میں کوئی قابل شخص نہیں ہے تو وزارت کسی سیویلین کی خدمات حاصل کر سکتی تھی بدقسمتی سے مسلح فوج کے افسران صرف ٹائم این اور ٹائم آؤٹ پر توجہ دیتے ہیں وہ کام قیمعیات کی پرواہ نہیں کرتے وہ اس بات کا جائزہ نہیں لیتے کہ ایک ڈاکٹر روزانہ کتنے آپریشن کرتا ہے سینئر ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی عملے کی کمی کا سامنا ہے مجھے خدشہ ہے کہ مزید بہت سے ڈاکٹرز چھوڑ دیں گے وہ عالی تعلیم یافتہ ہیں اور ان کے پاس ملک کے اندر اور ملک سے باہر کام کرنے کے مواقع ہیں